بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ بھی ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام حیرز کو اسلام کا نعرہ لگا دیجئے اور ہم آپ سے پکشنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا سپریم کورٹ کی طرف سے آرمی چیف کو تصحیم ملے گی یا نہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا حواتین حضرت چیف جسٹس سنر مارکس دیئے کہ کل آرمی ایکٹ کا جائتہ لیا تو بھارتی اور سی آئی اے کے ایجنٹ کہا گیا جس پر اٹانے جینل نے جواب دیا کہ ہماری اس بحث کا بھارت میں بہت فائدہ اٹھایا گیا بھارتی میڈیا چینلز سارا سارا دن اس کاروائی کو دکھاتے رہے اور مزاک اڑاتے رہے دوسری جانب بھارتی میڈیا آرمی چیف کمر جید باجوا کی توسیح کے حلاف ہونے والی کاروائی پر بہت خوش ہیں اٹانے جینل کی بات پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں فیف جنریشن وارگ کا حصہ ٹھہرائے گیا جبکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سوال پوچھ سکیں دوسری جانب آرمی چیف کمر جید باجوا نے یقین دہانی کرائے ہے کہ انہیں توسیح میں کوئی خوش نہیں اس بارے میں سابق وزیر قانون اور آرمی چیف کے وکیل فروغ نصیم کا کہنا ہے کہ جینل کمر جید باجوا توسیح کے خوشمند نہیں ہے نہ ہی وہ کوئی یقین دہانی مانگ رہے ہیں نصیم فروغ نے کہا کہ آرمی ایکٹ انگریز کے زمانے کا ہے جس میں کچھ چیزیں ہتم ہو چکی ہیں کچھ ایسی ٹرمز ہیں جن کے تشریف مہت مشکل ہے ساتھ میں آرمی کے اپنے رولز ہیں وہ بھی پرانے ہیں جن میں کچھ ترمیم ہوئے ہیں آرمی رولز ریگولیشنز کے اندر بھی کئی چیزیں تکنیکی ہیں جو کہ متروک ہو چکی ہیں انہوں نے کہا کہ ساتھ میں ملک کا آئین اور اٹھارویں ترمیم ہے اٹھارویں ترمیم سے آرٹیکل ٹو فور تھری بھی تبدیل ہو چکا ہے یہ تمام باتیں پہلی بار سپریم کورٹ میں زیرے گوہ رہے ہیں ماضی میں جس طرح آرمی چیف کو تصریح دی گئی اس بار بھی ایسا ہی ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن اس بار عدالت عظمہ اس معاملے کو باریک بینی سے دیکھ رہی ہے اور ہماری رہنمائی کر رہی ہے جس پر ہم اس کے مطرف ہیں فروغ نصیم نے وزرعظم عمران کی جانب سے اصحار برہمی کی تردید کرتے ہو کہا کہ وزرعظم یا کسی اور نے کوئی سرزنش نہیں کی برہمی کے اصحار کی باتیں جھوٹی ہیں آج بھی انہوں نے میری تعریف کی اور چھوٹے بھائیوں کی طرح کہا کہ آپ نے پوری رات جا کر بہت محنت کی ان کا کہنا تھا کہ وزرعظم سے ہر حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے اور قانونی ٹیم اور کابینہ ارکان کے درمیان مشورہ ہو رہا ہے کہ ہم کس طرح سپریم کورٹ کی معاملت کریں آج سپریم کورٹ کے جیچز نے کہا کہ وہ بھی یہ معاملات جاننا چاہتے ہیں تمام معاملے پر آرمی چیف کی رائے سے متعلق فروغ نصیم نے کہا کہ جنرل کمرجرد باجوا ایک زبردست انسان ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری مددت مرازم میں توسیح کی کوئی خواہش نہیں تھی لیکن جس طرح لوگوں نے ان سے کہا اور پاکستان کی جو سیکورٹی صورتحال ہے اس میں آرمی چیف سے کہیں زیادہ وفاقی حکومت کی خواہش ہے کہ ان کی مددت مرازم میں توسیح ہو انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اس تمام معاملے پر بلکل ناراض نہیں ہے یہ کوئی تنازع نہیں ہے اور نہ ہی اس معاملے میں کوئی سنسری حیث بات ہے جنرل کمرجرد باجوا اس معاملے پر کوئی یقین دہانی نہیں مانگ رہے نہ انہیں کسی یقین دہانی کی ضرورت ہے وہ ایک پیشہ ورانہ فوجی ہیں جو ایسے معاملات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے ان کا کہنا تھا کہ یہ کام آرمی چیف کا نہیں حکومت کا ہے اور جنرل کمرجرد باجوا اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہے ہیں دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیفہ فارمی سٹاف کمرجرد باجوا کی مدت ملازمت میں تو سی سمسلک کیس میں سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا حواتین حضرات اس اہم کیس پر سب کی نظریں ہیں کیونکہ جنرل کمرجرد باجوا کی مدت ملازمت آج راس ہتم ہو رہی ہے اور حکومت کے پاس یہاہری موقع ہے کہ وہ ان کی مدت ملازم میں تو سی کے اقدام پر ادالت کو مطمئن کریں حواتین حضرات سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیراعظم امران حان کمرجرد باجوا کو ایکسٹینشن کیوں دینا چاہتے ہیں حواتین حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل راہی شریف کی رستی کے بعد آرمی چیف کا عوضہ سنبھالنے والے جنرل کمرجرد باجوا کے سامنے کئی طرح کے چیلنجز تھے جن میں دشت گردی کا مکمل حاتمہ جنرل راہی شریف کے متاثرکن امیج کے بعد اپنی الگ پہچان فوج سے ناراض وزیراعظم نواز شریف سے ریاستی امور پر ہم آہنگی سرے فیرسک راہ دیا جا سکتے ہیں پہلے برحلے میں پور اعتماد آگاز کے لیے آٹھ میجے جنرلز کو لیفٹینٹ جنرل پر ترکیاں دے کر اہم ذمہتاریاں دی گئیں دی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل رزوان اہتر کا نیشنل دیفنس یونیورسٹی کور کمانڈر منگلہ عمر فاروق درانی کا پاکستان آرڈنس فیکٹریز اور کور کمانڈر راولپنڈی زفری قبال کا تبادلہ جوائنٹ سٹاف چکلالہ کر دیا گیا اولو زیکر دو افسران نے بعد ازاہ استیفہ دے کر کبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی جنرل باجوہ نے دی جی آئی ایس آئی لیفٹینٹ جنرل نوید محتار کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹینٹ جنرل ندیم رزا کور کمانڈر منگلہ لیفٹینٹ جنرل ازر سالے اور چیف آف جنرل سٹاف جنرل بلال اکبر کو مقرر کیا سوپر سیڈ ہونے والی لیفٹ نے جنرل اشفاق ندیم کو ایم ڈی ماری پٹرولیم کا اہدہ دیا تاکہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کی زندگی کا یکسوی سے آگاز کر سکیں ہوتین حضرات آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف کمرجد باجوہ کی حدایث پر ملک بر میں دشتگردی سے نمٹنے کے لیے حتمی آپریشن رد الفساد شروع کیا گیا جنرل باجوہ کی سکورٹی پالیسی کا منفرد پہلو یہ تھا کہ انہوں نے کاروائیوں کے ساتھ ساتھ شدت پسندوں سے مذاکرات بھی کیے تحریک طالبان پاکستان جی اے سندھ کومی محاز متحدہ کومی موومنٹ بلوچ الہیت کی پسندوں اور پنجابی طالبان کے ہتیار ڈالنے والے اسکرپسندوں کو جنرل راہیل شریف کے دور میں دی گئی معافی کا سلسلہ جنرل باجوہ کے دور میں تکمیل کو پہنچا سابقہ فاتح اور بلوچستان میں درچنوں ترکیاتی منصوبوں کو بھی مکمل کیا گیا جنرل باجوہ کے تین برسوں میں فوجی سفارتکاری کا تصور سامنے آیا جس سے ان کے گئر ملکی دوروں پاکستان آئے گئر ملکی وفوز سے ملاکاتو اور حصوصاً افغان طالبان اور امریکہ میں مذاکرات میں کردار سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور یہ بات بھی کہنا غلط نہ ہوگا کہ جنرل باجوہ سے زیادہ متوازن اور جمہوری آدمی فوج میں نہیں دیکھا گیا جنرل باجوہ کا شخصی تاثر آرمی چیف کے عوضے سے پہلے کبھی بھی کسی سخت گیر جنرل کر نہیں رہا تین سال پہلے جب انہیں بطورے آرمی چیف نامزندگی کی اطلاع دینے کے لیے وزیراعظم ہاؤس بلائے گیا تو وہاں بھی جنرل باجوہ استقبال کرنے والے جونئر فوجی سیول افسران سے روائیتی تحکمانہ انداز کی بجائے بے تقلف ہو کر گلے ملے ان سے ملاقات کرنے والے مطلع شعبہ زندگی کے افراد اس تاثر کی تائید کرتے ہیں مجیدہ وزیراعظم عمرانہان کے مطابق انہوں نے جنرل باجوہ سے زیادہ متوازن اور جمہوری آدمی فوج میں نہیں دیکھا اور وزارتظمہ کے آگاز میں ہی تیع کر لیا تھا کہ جنرل باجوہ ہی آرمی چیف رہیں گے سن دوہزہ سترہ میں جب عمرانہان آپوزیشن کے رہنما تھے اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں اہم نکتہ یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ کو قومی ترکیتی کونسل کا بھی حصہ بنایا گیا جس کا مقصد ملکی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنا ہے موجودہ حکومت کے دور میں کرتار پورہ داری پلوامہ حملہ کشیدگی آسیا بی بی کیس کے بعد احتجاز سے نمیٹنا کرپشن کے حلاف اقدامات کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کے ہاتھ میر پر احتجاز جیسے ملکی اور گیاں ملکی معاملات میں اہداروں کے تعلقات میں سالی رہے مولانا فضل امان کی آزادی مارچ پر ٹیم اگوئیوں کا سلسل شروع ہوا لیکن ان کی واپسی سے تحریک انصاف نے سکھا سانس لیا حوات ان حضرات عمران حکومت میں جنرل باجوہ نے آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹرین جنرل آسم منیر شاہ کو تبدیل کر کے لیفٹرین جنرل فیاس حمید کو ڈی جی مقرر کیا یہ تبدیلی اس لئے نظر میں آئی کیونکہ جنرل آسم منیر محض آٹھ ماہ ہی آئی ایس آئی کے سربراہ رہے جو کہ سابقہ آئی ایس آئی سربراہان کی مدد میں سب سے کم ہے حوات ان حضرات جنرل باجوہ نے اپنی مدد منازل میں دو سیاسی جماعتوں مسلم لگنون اور طریقہ انصاف کی حکومتوں اور تین وزرائے آزموں کے ساتھ کام کیا تاہم سابق وزرادم نواز شریف اور ان کا ساتھ صرف آٹھ ماہ کا تھا نواز شریف اور شاہد حاکان عباسی کے دوار میں اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے تعلقات کو مثالی قرار نہیں دیا جا سکتا مبسرین کے حیال میں ڈان لیکس پاناما جے آئی ٹی بلوچستان میں سبائی حکومت کی تبدیلی کراچی میں ایم ٹی ایم اور پاک سرزمین پارٹی کا چند گنڈو کا انتہابی اتحاد خوجی ترجمان کا سن 2018 کو تبدیلی کا سال کہنا عام انتہابات کے نتائج پر حضب ایسلاف کی جماعتوں کا اعتراض اور وزرادم نواز شریف کی نا اہلی ایسے واقعات ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ جنرل باجوہ کے دور میں منتحیب حکومت کا کردار محدودیت کا شکارہ نا اہل ہونے کے بعد نواز شریف نے ایک انٹرویو میں یہاں تک کہا کہ ایسے ملک نہیں چل سکتا جہاں دو تین متوازی حکومتیں بھی ہوں بے آوازوں کے آواز گھلانے والے میڈیا اور عوامی سوشل میڈیا پر اظہار رائے کی آزادیوں میں کمی آئی مصبت رپورٹنگ دوستانہ مشرق سیلس سنسرشپ کی وجہ سے ذرائع ابلاغ نے اپنی نئی حدود کو پہچانا اور اسی کے مطابق سرگر میں عمل ہو گئے وقامی میڈیا میں ان تمام موضوعات پر اشاروں میں دبی دبی بات ہوئی لیکن بین وقامی میڈیا بلا ججک ان پر بات کرتا رہا کرپشن اور محلوسی سیاست کو ناپسند کرنے والے پاکستانی جنرل باجوا کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کیونکہ راہیل شریف کے دور میں ان دونوں ایشوز پر کوئی عملی نتائج سامنے نہیں آسکتے جبکہ مدت ملازم میں توسی کی گزشتہ مسالوں پر اسکری حلقوں میں رائے منقسم ہیں لیکن اکثر سبق دوشہ مجودہ افسران کسی توسی پر سریعام تنقید کی بجائے ہموشی کو ترجیح دیتے ہیں بعض فوج مباسرین کا کہنا تھا کہ توسی کے بعد جنرل باجوا دشتہ تین برسوں کے مقابلے میں نسبتاً پور سکون اور بہتر انداز میں کام کر سکیں گے کیونکہ آرمی کی مجودہ لیڈرشیپ کے سبی لیفٹنین جنرلز کا انتحاب خود جنرل باجوا نے کیا اس کے علاوہ نامزد چیرمن چیف جنرل ندیم رضا ان کے قریبی ساتھی تصور کی جاتے ہیں دوسری جانب آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ سپریم کورڈ نے آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیح کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا جو آئی دوپہر کو سنائے گی ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمر جوید باجوا کو ایکسٹنشن ملنے چاہیے یا نہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور ویڈس اپ پہ ضرور شیئر کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگے ایک لئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ